تاریخ بتاتی ہے کہ امام حیسن آسکری علیہ السلام قید میں تھے اور تین سال ہو گئے ہیں کہ اس علاقے میں کہت ہے بارش نہیں ہو رہی اور لوگوں کے پاس جتنا بھی مال تھا جتنا بھی زقیرہ تھا وہ سب ختم ہو گیا اور اب بھوک سے مرنے کی جو ہے وہ صورتحال ان کو دیکھنے پڑ رہی تھی تو خلیفہ نے یہ کہا کہ تمام مسلمان تین روز تک ایک کھلے میدان میں آئیں نماز سس کا جو بارش کی نماز ہے وہ پڑھیں خدا سے معافی اور توبست اقفار طلب کریں کہ خداوند عالم اپنی رحمت نازل کریں تین روز تک تمام مسلمان جاتے رہے لیکن کوئی بارش نہ ہوئی چوتھے روز کیا ہوا کہ ایک عیسائیوں کی جماعت آئی جس میں سب سے آگے ایک راہب تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا تو فوراں بادل آئے اور بارش برسنے لگی اب مسلمان جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو وہ تو بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ تین روز سے تو ہم آ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوا تو ایک دن آتے گئے یہ عیسائی راہب اور ابھی ہاتھ بلند نہیں کیا کہ بارش برسنے لگی روایت میں اتنے سکتہ واضح ہیں کہ کچھ ایسے جاہل تھے کہ وہ فوراں دین اسلام سے ہٹ گئے اور وہ مرتد ہو گئے یعنی انہوں نے کہا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں اور بس یہ عیسائی مذہب ٹھیک ہے یہ حق پر ہے یعنی انہوں نے جس طرح سے اس سیچویشن کو دیکھا ہے انیلائیز کیا اب جب لوگ دین اسلام سے دور ہونے لگے تو قیت خانے میں امام حرسان آسکری علیہ السلام کی تفرجور کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ آ کے اپنے جد کے اسلام کو دین کو بچائیں یہ لوگ جو ہیں وہ رہبانیت کی طرف جو عیسائیوں کی طرف جا رہے ہیں امام حرسان آسکری علیہ السلام تشریف لائے اور مولا نے فرمایا کہ کل دوبارہ اس راہب سے کہنا کہ اسی مقام پہ آئے اور ہمارے سامنے وہ دعا کرے کہ ہم بھی اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں روایت میں ہے کہ اب جب امام حرسان آسکری علیہ السلام آئے آپ کے ساتھ آپ کی کچھ محب شیعہ افراد موجود تھے جب وہ آئے ہیں اور امام نے اس راہب سے کہا کہ اب دعا مانگو تو جیسے ہی اس نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور بادل آنے لگے تو مولا امام حرسان آسکری علیہ السلام نے فورا فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اس سے لے لو اب ایک شخص آگے بڑھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ راہب کے ہاتھ میں ایک ہڈی ہے جو کہ اس نے اپنے ہاتھ میں چھپائی ہوئی تھی تو امام کے حکم کے مطابق اس سے لے لی گئی جیسے ہی وہ ہڈی اس کے ہاتھ سے لے لی گئی تو سارا آسمان صاف ہو گیا اور جو بارش ہو رہی تھی وہ رک گئی اب مسلمان پریشان اور حیران ہیں اور یہ عجیب سے قیفیت ہے تو امام حسن آسکری علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ آخر کی کیا معاملہ ہے تو امام حسن آسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ایک نبی کے جسم کی ہڈی ہے یعنی ایک نبی کی ہڈی ہے جو اس سے کئی سے اٹھا لی ہے اور یہ اس کو بطور موجزہ استعمال کر رہا ہے نبی کی ہڈی میں یہ خدا نے خاصیت رکھی ہے کہ اگر آپ اس کو لے کر خدا کی بارگاہ میں کوئی دعا کریں گے تو وہ فوراں قبول ہو جاتی ہے تو خدا کی طرف سے بارش رحمت ہے تو وہ فوراں نازل ہوگی اب جب اس سے میں نے ہڈی لے لی ہے اب اس سے کہو کہ یہ دعا کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے یا نہیں اب جب راہب نے کی تو ظاہر ہے بارش تو نہ ہوئی تو لوگ یہ جو معجزہ تھا جو علم غیب تھا امام حسن آسکری علیہ السلام کا اس کو دیکھ کر دوبارہ اسلام کی طرف آئے اور دوبارہ سے مسلمان ہوئے تو اس طرح سے اسلام کا جو اصل چہرہ تھا جو اسلام کی حقانیت تھی اس کو امام حسن آسکری علیہ السلام نے برقرار رکھا ہے اور اس واقعے کے بارے میں روایت بتاتی ہے کہ امام نے کچھ شرائط رکھی تھی کہ کھانے میں جتنے محب ہیں محمد وعلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا تو جیسے ہی پھر امام کی فتح ہوئی ہے اس تمام تر واقعے میں دین اسلام پہ ایک احسان عظیم کیا ہے امام حسن آسکری علیہ السلام نے تو اس کے بعد ان قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی تھی تو یہ واقعہ جہاں پہ امام حسن آسکری علیہ السلام کی علم کو واضح کرتا ہے مولا کے کمالات کو مولا کے فضائی کو بیان کرتا ہے وہیں پر یہ ثابت کرتا ہے کہ اب دیکھئے امام تو قید خانے سے آ رہے ہیں تو امام اگر چاہتے تو نہ کرتے کیونکہ ان کو تو قید میں رکھا گیا ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ امام کی زندگی میں اٹھایا جانے والا ہر قدم صرف اور صرف خدا کے دین کی بقا کی خاطر ہوتا ہے رسول اللہ کی سنت کی بقا کی خاطر ہوتا ہے تو اس طرح سے امام حسن آسکری علیہ السلام نے جہاں پہ اور بہت احسانات کی ہیں دین اسلام پہ وہاں پہ ان کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جب لوگ عیسائیت کی طرف مڑا ہیتے تو امام نے دوبارہ ان کو اسلام کی طرف واپس آنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ